آپ کبھی نہیں بھولے ہوں گے شہباز گل کو کیوں سزا ملی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ارشد شریف نے کس وجہ سے مرک چھوڑا اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سلمان شہباز کو کس نے کہا ارشد شریف کو شو سے فارق کرنا ہے اور سابر شاکر کو شو سے نکالنا ہے شاید اب بھول گئے ہے یہ آروای کیوں بند کیا گیا تھا ارشد شریف کو نکالوگے تو آپ کا چینل بحال ہوگا کون سے کلپ نے حق پر بولنے والوں کی آوازیں بند کی گئی چلیں آپ کو دیکھاتے ہیں وہی بات خواجہ آصف نے کی ہے شہباز گل نے باجوا کے دور میں کہا تھا کوئی بھی فوجی غیر قانونی احکامات نہ مانے اسے ننگا کیا ارشد شریف کو پاکستان سے نکال کر کینیا قتل کروا دیا گیا تھا شہزب خانزادہ کے شور میں خواجہ آصف نے پوری گفتگو کی ہے وہی باتیں جو شہباز گل اور ارشد شریف کہا کرتے تھے خواجہ آصف نے صاف کہا ہے کہ کوئی بھی فوجی غیر قانونی احکامات نہ مانے اور نہ ماننے کا پابند پوری فوج کو پیغام دیا اب یہ دیکھنا ہوگا خواجہ آصف کو ننگا کیا جائے گا شہزب خانزادہ کو شو سے نکالا جائے گا جیو بند ہوگا گرفتاریاں ہوں گی تشدد مار پیٹ ہوگی مقدمے درج ہوں گے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل لادلے ان کے کون ہے قوم کو پھر احساس ہوگا غداری کو فتوے بانٹنے والے خود کن کے آلہ کار ہے یہ ویڈیو سنے خواجہ آصف کتنی خطرناک گفتگو کی ہے یہ ظاہر ایک طویل چارچیٹ ہے جنرل فیض حمید اپنے خلاف چارچیٹ کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور میجر جنرل یا بعد میں جو بھی کام کیے وہ آرمی چیف کے کہنے پر ہی ہو سکتے ہیں تو پھر کس طریقے سے آگے بڑھیں گے کیا حکومت خود جی ایچ کیو سے کہے گی یا بس ایسے ہی انٹرویوز میں درخواست کی جائے گی اگر ان کی بات مان لی جائے یہ جنرل باجوہ جو آرمی چیز سے ان کے کہنے پر انہوں نے کیا ہے تو کوئی بھی سولڈر جو ہے وہ باؤن نہیں ہے کہ وہ ایر قانون نہیں دیکھیں وہ تو پھرکت کی حاضر کے لیے وہ ججوں پہ کر جا کے منپلیٹ کرنے کے لیے یہ الیکشن منپلیٹ کرنے کے لیے یا جو ہیں وہ اور جو آپ نے چھے چھے جو ہے چارجز لگائے ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ کوئی بیری ایسی ریفیوز کہ بھئی یہ غیر قانونی ہے کہ کام جو ہے میں نہیں کر سکتا یہ میرا میرا جو بصیت ایک صفائی کے بصیت ایک فوجی کے میرا جو فرض ہے اس میں یہ ان فرائض میں یہ شامل نہیں ہے انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلنگ لی ایک کامپلیس بنے نا تو پھر تو رسپانٹی بھی آتی ہے پھر تو ذمہ داری بھی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وقت بتائے گا انویسٹگیشن ہوتی ہے میں بلکل اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں بہت سے ٹریجڈیز ہوئی ہیں بہت سے آتات ہوئے ہیں لیکن خسودی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سیاستدان بھی اس کے ایکیوٹر ہیں اس کے رسپانسبل ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو سکی نہیں کیا ان کی ایکاونٹی بیٹی نہیں کی آپ کارگل دیکھ لیں ہم نے بچوں کی جو ہے میتیں جو ہیں ان کی جو ہے نا کلیم کی صرف اس لیے کہ ہم اس کی رسپانسبلیٹی نہیں دینا چاہتے تھے اس ساتھ سے کی اس پریجڈی کی جو کارگل پر ہوئی اس سے پہلے جو حادثے ہوئے ایک حادثے ہوئے انیس سو اکتر کا حادثہ ہوا اس میں سیاستدانوں کی کیا رسپانسبلیٹی تھی اس میں فوجی اس وقت کی جو کردار تھے ان کی کیا رسپانسبلیٹی تھی جب تک یہ ساری کی ساری تاریخ کے جو حادثے ہیں ان کی ایکاونٹی بیٹی نہیں ہوگی ہماری سنت نہیں درست ہوگی ایسا پھر تاریخ تو گواہ ہے نا خوالی عزیز صاحب کے تنقید ضرور ہوئی ہے مگر احتساب نہیں ہوا ہے تو پھر یہی سمجھا جائے کہ اب تنقید ہوتی رہے گی مگر جرنیلوں کا اس ملک میں احتساب نہیں ہوا ہے اب بھی نہیں ہوگا اگر ماضی بیٹ کی تاریخ بھی آپ بتا رہے ہیں کارگل سے لے کے انیس سو اکتر کے واقعات تک ماضی قریب کی بھی ایک تاریخ ہے جنرل پاشا کے حوالے سے تو خود پرویز علائی صاحب الزام لگا چکے کہ ہماری پارٹی توڑی انہوں نے پھر جنرل زہیل اسلام کے حوالے سے آپ لوگ الزام لگا چکے کہ کیا انہوں نے کیا پھر جنرل فیض حمید کے تو معاملات خود سامنے ہیں عمران خان صاحب نے بہت سارا اعتراف کیے کہ ہمارے لئے اتحادیوں کو ایجنسیاں مینج کرتی تھی جنرل باجوہ نے اعتراف کر لیے بہت سارے کے کیا کیا کام ہو جنرل فیض حمید سے کروائے گئے کیا کیا مینج کیا گیا ہونا کچھ نہیں ہے یہ تاریخ کا ایسے حصہ بنے گا کہ تنقی دعا کرے گی اور کیونکہ ہوگا کچھ نہیں تو ہم تاریخ سے نہیں سیکھیں گے میری بات سنیں میں مجھے تھوڑی سی امید ہے سو فیصد ہی نہیں ہے میں آپ سے اتفاق کر تھوڑی سی امید اس لیے ہے کہ اتنا بلیٹنٹلی جو کردار ہیں جس میں عمران خان بھی دار میں تھا جب یہ لوگ اس کی مدد کر رہے تھے تو ان کی تاریخیں کرتا تھا موسم بدلتا ہے اس کے ساتھ اس کی بیانات بھی بدل جاتے ہیں لیکن کہنے کا مستقی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پبلک دومین کے اندر جو ہے اس طرح کے واقعات پہلے کبھی نہیں اس طرح آئے تھے بلکل آشکارہ ہو کے بلکل ننگے ہو کے یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں ان میں کوئی درس نو ہول بارڈ یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں کچھ چیز سے ڈھکی چکی ہو ماضی میں جو ہے لوگ آج بھی گیس کرتے ہیں کہ سیمٹی ون میں کیا ہوا یا کارگل پہ کیا ہوا یا باقی جو ہمارے ہاتھ ساتھ سیاستدانوں سے جو ہاتھ ساتھ ہوئے ان میں کیا ہوا خواہ صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ اس دفعہ کیونکہ اتنا بلٹنٹ کیا گیا اور اس طریقے سے کیا گیا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ امید ہے تو امید اس بات پر تو ہو نہیں سکتی کوئی کسی ڈیموکریٹک حکومت میں تھی طاقت ہوگی کہ مجبور کر کے کوئی اعتصاب کرا لے تو آپ کو امید کیا ہے اس بات میں ہے کہ آپ کو کوئی ایک انٹینشن یا ویل نظر آتی ہے کہ جی خود اعتصابی کے لیے ادارہ تیار ہے اس لیے جنرل فیض حمید کا اور جو کچھ ہوا جنرل باجبہ کا اعتصاب ہو سکتا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ میری کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن میری ایک فیلنگ ہے جتنے واقعات ہیں پچھلے پچھتر سال کے اس سارے میرے دین میں سامنے آ رہے ہیں میں نے کبھی یہ ویلنگ نیس جو ہے میں نے ادارے میں نہیں دیکھی دی جتنی آپ نظر آتی ہے اپنے آپ کا جو پاسٹ ہے ان کا جو ماضی ہے اس کو پرج کرنے کے لیے اس ماضی سے جو ہے وہ ایک قطع تعلق کرنے کے لیے تاکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہو سکے تو اس پروسس میں صرف کاؤنٹی بیڈیٹی شامل ہے اس پروسس میں پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں مٹی پانے والی بات نہیں ہے مگر اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں جو کرپشن ہے اس کے الزام کو بھی سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اب جنرل فیض حمید ہو یا جنرل باجوا ہو صرف اور صرف آئین توڑنے کے حوالے سے اپنی اوٹھ توڑنے کے حوالے سے الزامات نہیں ہے جس میں سے متعدد کا اعتراف تو خود جنرل باجوا نے کیا وہ کہا چکے فروری دونہ دار ایس تک سیاست میں بھی مداخلت تھی پھر بتا چکے کہ کس طریقے سے اعتماد کا ووٹ عمران خان کے لیے منیج کیا گیا بلکہ کرپشن کے بھی بہت زیادہ الزامات ہیں اب ظاہر ہے کوئی ہوگا کچھ اس ملک میں جرنیلوں اور ججز کا اعتصاب کرپشن کے حوالے سے ہوا نہیں ہے نہیں میں بلکل آپ کی بات درست کر رہے ہیں مجھے مجھے بتائیں کہ سیم حسن شاہر خود اطراف کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کی حکومت کے تینے کے اوپر پھانسی کی سزا جوہاں افکار بھی بٹنگو چنائی یہ تو قتل ہے اس کا ایک شاہ سدانوں کو نے پھانسی پھانسی رو چڑھا لیا میں ہم پیوٹ پارڈی کے ساتھ اسوں کے بیس خلافات تھے ہمارے چھوی بیس خلافات تھے ہمارے لیکن ہم کبھی سیاستدان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کسی اور سیاستدان کو پھانسی کے پھکیٹ میں ڈالتے ہیں مقدمیں بناتے ہیں اجزامان لگاتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر یہ جو حادثہ ہوا ہوا ہے اس کو اس کو بھی تو کچھ کو انڈو کرنا چاہیے اس میں دہشت دستی جو اس ملک میں لائی گئی ہمارے گھر کے اندر ہمارے سین کے اندر جو لائی گئی انیس سو اسی کی رہائی کے اندر اور لیٹر آن جنرل مشرف کے وقت جو ہے ہم خود لے کے آئے اس مصیبت کو اس کا بھی تو کچھ ہواں دے